بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ویلکم بیک مائی نیو ویڈیو دوستو میرا نام ہے امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں سب معلومات دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ان دوستوں کے لیے جو دوست مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے جیس کیش کی اکاؤنٹ سے یا ایتی پیسہ کی اکاؤنٹ سے اپنی بینک اکاؤنٹ میں کیسے پیسے ٹرانفر کر سکتے ہیں جو ویڈاوٹ اینی چارجز ہو تو دوستو سب سے پلے آپ نے کیا کرنا ہے جیس کیش اپلی کیشن کو اوپن کرنا ہے تو میں آپ کو جیس کیش اپلی کیشن سے پیسے بھیجنے کا طریقہ بتاتا ہوں دوستو کیونکہ جیس کیش اپلی کیشن ہے یہ بہتی زباد ایس اپلی کیشن ہے اور اس سے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسےanse رکل آسان طریقے سے ٹرانس masuk کر سکتے ہیں دوستو کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی دیکھیں آپ نے جیس کیش اپلی کیشن کو اوپن کرنا ہے آپ کے سامنے انٹروفائس کچھ ایسا آگیا ہے اس کے بعد یہ یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے منی ٹرانسفر پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں کیا آگیا ہے می فیوریٹس بینک ٹرانسفر جس کے ٹرانسفر ٹھیک ہے دوستو بینک ٹرانسفر پر سمپلی کلک کرتے ہیں جیسے بینک ٹرانسفر پر کلک کریں گے تو میں کیا کرتا ہوں کون سے بینک آکاونٹ میں ٹرانسفر کرتا ہوں میرا اکاؤنٹ ہے یو بھی ایل میں یونیٹڈ بینک لیمیٹیڈ تو سب سے نیچے آ جاتے ہی دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے کہاں پر یو بی ایل ہے یہ آتا ہے یہاں پر دیکھیں دوستوں یو بی ایل نہیں ملنا تو میں اس کو یہاں سے سیمپلی سیچ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یونیٹیڈ بینک لیمیٹڈ آگیا اس کو میں کلک کرتا ہوں یہاں پر دوستوں آپ نے اکاؤنٹ نمبر لگانا ہے اکاؤنٹ نمبر کس طرح لگتا ہے دوستوں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ نمبر کس طرح کرنا ہوتا ہے دوستوں اکاؤنٹ نمبر آپ نے اس طرح کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں پہلے اپنا اکاؤنٹ ٹائپ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اکاؤنٹ نمبر کس طرح کرنا ہے اب آپ یہ نمبر گنتی کر لیں کتنے نمبر ہیں ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو دس یارہ بھارہ تیرہ اب دوستوں آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے یہ تیرہ نمبر ہیں ان تیرہ نمبروں میں سے ان چار کو میں ہٹا دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے دوستو یہ چار میں ہٹا دی اب یہ ہے میرا اکاؤنٹ نمبر اب آپ نے یہ ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو اب آپ کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ تو تیرہ چودہ پندرہ سولہ نمبروں کا ہوتا ہے لیکن آپ نے صرف نو نمبر وہ سیلٹ کرنے ہیں جو آپ کے اکاؤنٹ میں آخر میں آتے ہیں ٹھیک ہے دوستو نو نمبر آپ نے وہ سیلٹ کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنی بینک جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے اس بینک کا برانچ کوڈ آپ نے لگانا ہے یہ دیکھیں میں نے اپنی بینک جو میری جس برانچ میں میرا اکاؤنٹ ہے 0471 یہ اس کا جو نا مطلب برانچ کوڈ ہوتا ہے نا وہ آپ نے چار ہنسوں کا برانچ کوڈ ڈائل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے نو ہنسے وہ ڈائل کرنا ہے جو آپ کے اکاؤنٹ میں آخر میں آتے ہیں تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے تیرہ ٹھیک ہے یہ تیرہ ہنسوں کا آپ نے اکاؤنٹ نمبر یہاں پر ٹائپ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستوں اور آپ نے یہاں پر ایڈ بینک لکھاو ہے اکاؤنٹ اس پر آپ نے کلک کر کے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پر چھ ہزار پر اماؤنٹ ٹائپ کرنی ہے میں چھ ہزار سینڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پر اس کے بعد دیکھیں یہ کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے سب کچھ میں آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرتا ہوں دوستوں آپ نے سارا کمپلیٹ دیکھنا ہے ساری ویڈیو کو مکمل واش کرنا ہے ٹرانسفر ٹو بینک اکاؤنٹ تھوڑا نیٹروک ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ سیلو چل رہا ہے لیکن میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں اور دوستوں میرے اکاؤنٹ میں لیمٹ کا بھی مسئلہ ہے ہو سکتا ہے لیمٹ کی وجہ سے میرے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر نہ ہو تو دوستوں جو بھی ایرر آئے گا وہ آپ کو میں آپ کے سامنے دکھا دوں گا تو ویٹ کرتے ہیں دوستوں کچھ نیٹروک پرابلم آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ویٹ کرنا پڑ رہا ہے یہ دیکھیں دوستوں سامتنگ ویٹ رونگ وی آر ٹرائنگ ٹو فکس دھ پرابلم نیٹروک مسئلہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے میں ٹرائی اگین کرتا ہوں ٹھیک ہے بینک ٹرانسفر پر کرتا ہوں اور یہاں پر میں اپنا بینک سیلیٹ کرتا ہوں یونیٹیڈ بینک لیمٹیڈ اس کے بعد میں یہاں پر اپنا اکاؤنٹ لگا لیتا ہوں دوستوں اکاؤنٹ لگانے کے بعد یہ اکاؤنٹ لگا لیا اس کے بعد میں یہاں پر پیسے ٹائپ کرتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ کرتا ہوں جیسے نیکسٹ کیا تو ادھر پر کلٹ کرتا ہوں ادھر پر کلٹ کرنے کے بعد یہاں پر مجھے نمبر ٹائپ کرنا ہوتا ہے میسیج آئے گا کنفرمیشن اس کے بعد کنٹینیو پر کلٹ کرتا ہوں جیسے کنٹینیو پر کلٹ کروں گا اس کے بعد کیا ایرر آئے گا یہاں پیسے سینڈ ہو جاتے ہیں جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا آپ کو دکھا دیں گے کیا مسئلہ آتا ہے ویسے جو پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ پیسے ٹرانسفر آپ جیس کے اکاؤنٹ سے اس طرح کر سکتے ہیں دوستوں بہت آسان طریقہ ہے یہ دکھیں آگیا ہے اکاؤنٹ کا نام آگیا بینک کا نام آگیا اور اکاؤنٹ بھی آگیا یہ اکاؤنٹ نمبر مجھے دکھا رہا ہے بھئی ٹھیک ہے اکاؤنٹ بھائی میرا صحیح ہے اس کے بعد میں کنفرم پہ کلک کرتا ہوں جیسے کنفرم پہ کلک کروں گا تو اس کے بعد مجھے اپنا پن کو ڈائل کرنا ہوتا ہے جیسے پن کو ڈائل کروں گا تو پیسے ٹرانسفر سکسسفل ہو جائیں گے دوستوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو بھی ہوگا آپ کے سامنے ہوگا پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں دوستوں بلکل یہی طریقہ ہے آپ اسی طریقے سے پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں لیمٹ کا مسئلہ ہے اور میری طرف نیٹرو کا بھی مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ میں سناٹے والی جگہ پر بیٹھا ہوں تو یہاں پر دوستوں نیٹرو بھی بہت پرابلم کر رہی ہے یہ دیکھیں ٹرانسکشن فیلڈ ہو گئی کیونکہ میرے اکاؤنٹ کی لیمٹ کا مسئلہ ہے ویسے پرابر طریقہ یہی ہے آپ اس طریقے سے پیسے سینڈ کر سکتے ہیں دوستوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آدھا ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ